آرمی چیف فرماتے ہیں کہ وطن سب سے پہلے ہے سب چیزوں جو برطری حاصل کرتی ہے جس چیز کی اہمیت ہے وہ وطن ہے اب یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک بیان ہے روسی فوجے ہیں دیفنیٹلی وزیرستان کا دورہ کر رہے ہیں یہی چیز ہم سننا چاہتے ہیں سیاستدانوں سے کہ وطن سب سے پہلے ہے باقی تمام چیزیں پیچھیں یہ ہم سننے کوئی نہیں بلکل صحیح بات ہے یہ اگر آپ کو یہ دو یہ نعرہ لگا تھا بہت پہلے بھی جب فرویز مشرف آئے تھے سب سے پہلے پاکستان کا ان کے ساتھ بھی پولیٹیشنز تھے اور ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھا یہ بدبسمتی ہے ہماری ایک کرپ سسٹم میں ہم ایکزسٹ اس وقت چل رہا ہے ہمارے ہم اوورال پچھلے ستر سال کہلے یا سکسی ایٹی ایز کہلے قائد عظم کے بعد سے خرابی سے خرابی پیدا ہوتے گی سب سے پہلے پاکستان کا اگر سلوگن مدے نظر رکھا جاتا یا اہمیت دی جاتی عوام سب سے پہلے عوام کو ہی رکھ لیتے پاکستان کو نہ رکھ لیتے تو میرا خیال ہے صورتحال بہت مختلف ہوتی یہ بہت بنیادی بات ہے ہر ادارے صرف یہ آرمی چیف کی سوچ نہیں ہونی چاہیے ہر ادارے کی انکلوڈنگ آس جنلسٹ ہیں کوئی بھی طبقہ ہے جو کسی طریقے سے کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے کسی طریقے سے بہتری کی کوئی صورت پیدا کر سکتا ہے اس ہر بندے کو سب سے پہلے پاکستان کا ہی سوچنا چاہیے اور یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کی سپورٹ کہاں سے آنی چاہیے آرمی چیف نے اعلان کر دیا فوج کو کہہ دیں گے ان کو مار دیں ان کو پکڑ لے کر ملٹی کوٹس بن گئی سزائیں ہوں گی لیکن جب تک عوام کے لیول پہ عوامی لیڈرز خود اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے سارے مشن کو اس سلوگن کو عملی جامع نہیں پہنائیں گے میرا نکھیال کہ صرف آرمی چیف کے کہنے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے ہیں سویل صاحب یہ سب سے پہلے پاکستان کی بات جس طرح فرمارے راو صاحب کہ وہ مشارف صاحب نے بھی لگایا تھا یہاں سب سے پہلے پاکستان آئے تو کالا باغ ڈیم پہلے بنے یہاں سب سے پہلے پاکستان آئے تو ایڈگیشن کا نظام صحیح ہو اور تمام چیزیں صحیح ہو اگر سیاستدانوں کے پاس جن کے پاس کنٹرول ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ جمہوریت کے اندر کنٹرول دیفنیٹلی حکومت کے پاس ہے اگر واقعی میں حکومت کی طرف بھی سب سے پہلے پاکستان والا نعرہ ہو یا وطن سب سے پہلے ہے اس کا یہ والا نعرہ ہو یہ تمام چیزیں ہمیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آئے نہ کہ صرف وہ چیزیں جو نظر آئے اور ایلیکشنز میں فائدہ دے سکیں نکہ بلکہ ٹھیک ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا مفاد مقدم ہونا چاہیے سب سے پہلے لیکن جو جو بات کی جائرین ہے کہ پرویز مشرف نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان میرے خیال کے مطابق وہ تھوڑا اس کو میں ڈیفرنٹ شیٹ کرنا ہوگا جب پرویز مشرف نے یہ نعرہ لگایا تو اس وقت جو عالمی حالات نائن الیون کے بعد امریکہ فانستان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا پاکستان کو ایک پوزیشن لینی تھی کہ کس جگہ پہ کھڑونا ہے کیا سپورٹ کرنی ہے نہیں کرنی تو وہ ان کا جو پرویز مشرف کا نعرہ تھا وہ اس کونٹیکس میں تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ایراک پہ امریکہ جائے افانستان کے اندر جائے تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے لیکن اب موجود آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبا کو جی سٹیٹمنٹ ہے یہ میرے خیال کے مطابق اس تناظر کے اندر ہے جو ملک بھر کے اندر رد الفساد اپریشن جاری ہے اور پاکستان پہلے جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ یہاں پہ کچھ منظور نظر گروپس ہیں کچھ اچھے طالبان ہیں کچھ برے طالبان ہیں اس میت کو ختم کر کے اس تمام سے اکراس بورڈ جو ایک اپریشن ہو رہا ہے میرے خیال کے مطابق یہ ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ اب پاکستان کا مفاد پہلے ہوگا اور اس کے بعد کوئی ہماری نظر میں اچھا یا برا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی دوسرا بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے جو روسی وفد نے گزشتے روز شمالی وزیستان کا دورہ کی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں جب روسی وفد وہاں پر پہنچو گا راو صاحب تو میں سوچ رہا تھا کہ یقین انہوں نے سویت یونین کے جب وہ جنگ تھی انہوں نے وقت بھی یاد آ رہا کہ یہی وہ خطہ تھا جب یہاں سے لوگ یہاں کے لوگ بھی اور یہاں سے گزر کے لوگ وہاں پر پہنچے تھے ان کے سویت یونین خلاف انہوں نے لڑائی کی تھی اور اس کا شرازہ بکھرا تھا اور آج وہی علاقہ ہے جہاں وہ وزیٹ کر رہے ہیں دوستانہ بیسز کے اوپر یہ وہ چیز بھی اسٹیبلش کرتا ہے کہ ملکوں کے اپنے مفاد کیا ہیں اس وقت ہم نے کام کیا اس وقت اسٹیبلش تھا کہ امریکہ کا رول اسکندر تھا ہم نے اس وقت کام کیا ہمارے بھی مفادات تھے لیکن ہم اس کو پرپر پلین نہیں کر پائے جس کی آفٹر ایفیکٹ سامنے ٹیروریزم اور دیشتگردی شکل میں فیس کرنا پڑے اب دوبارہ سے گھر ہمارے تعلقات بھال ہوئے اور یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹس ہیں روس کے ساتھ جو پاکستان نہ صرف ڈیفینس کے شعبے میں کر رہے ہیں بلکہ ایکنومی کے اندر بھی ان کے ساتھ بہت سے تعلقات انہیں جا رہے ہیں یہ رشن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کی پاکستان اور روش کی دوستی اب عروش پر ہے بہت گہری دوستی ہم لوگ نے سویل صاحب آپ کو یادی ہے مرد آہن کے نام سے آئی تھی اور یہ جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر تو انڈیا نے بڑا واویلا بچایا تھا کہ جی انڈیا نے کہہ دی اور فوجیں نہیں آئیں گی لیکن فوجیں آئی تھی اچھا راو صاحب یہ بتائیے گا یہ نارہ اور روس کا دورہ اس کو اگر ہم لوگ آپس میں کوئنسائیڈ کریں یا آپس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیا اس سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے جس ملک سے تعلقات بہتر ہوں گے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمیں باہر سے کیا نمانڈ آ رہی ہے یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے مفاد میں کیا چیز بلکل صحیح ہے ایک بنیادی اطلاع کہلیں یا ایک کہلے اس کی بیک گراؤنڈر میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو روس کے ساتھ ہم نے جب معاملات بہتر کرنے شروع کیے وہ وہ وقت تھا دوہزار دو دوہزار تین کا جب امریکہ پوری طرح سے افغانستان کے اندر موجود تھا اور وہ جنگ پورے زور شور سے جاری تھی پرویز مشرف کا انیشیٹیو تھا OIC کوالانپورو میں ہوئی کترہ جایا ان کا جو نیا کیپیٹل ہے تو وہاں پہ پرویز مشرف کے کہنے پہ پورٹن کو ایز ابزرور کے طور پر انہوں نے وہاں پہ انوائٹ کیا تو وہ پہلا بریک تھو تھا جہاں سے پاکستان اور رشیا کے کہلے کے آئیز پگلنی برف پگلنی جس کو کہتے شروع ہوئی اور اس کے بعد سے بہت سی چیزیں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے بیک گراؤنڈ میں بہت سی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہیں دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ایک ریجنل کوپریشن کا یورپی یونین کے بعد اور باقی جو بنی ہیں تنظیم علاقائی تعاون کی اس پہ بہت زیادہ ایمفیسز آ گیا ہے دنیا بھر میں آ گیا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایک الائنمنٹ ہو رہی ہے جس میں ترکی ہے ایران ہے بھارت ہے پاکستان ہے افغانستان ہے رشیا ہے چائنہ ہے یہ ایک الائنمنٹ ایک ریجنل کوپریشن کی طرف میرا خیال ہے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور یہ معاملات بہت بہتر ہوں گے اور یہ اس بات کی بھی اکاسی کرتا ہے یقینا جو اب یہ نہیں کہا آپ نے کہا کہ پاکستان کا مفاد اگر یہ ہے کہ ہم روس کے ساتھ مل کر بیٹھے تو اگر پچاس سال ہم روس کے ساتھ دور رہے ہیں اس کے ساتھ وہ بھارت کے ساتھ الائنڈ تھا تو ہم اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہمارے اوپر ڈائریکٹ الزام بھی ہے کہ ہم ریزسٹنس مومنٹ کا حصہ رہے ہیں افغانستان کے اندر ہمارے لوگ جا کے لڑتے رہے ہیں تو اب پاکستان نے اس کو ریویو کیا ہے اور دونوں ملک قریب ہو رہے ہیں یہی بات ہے یہ بنیادی بات یہی ہے یہ سب کے سمجھنے کی جب تک آپ اپنے ملک کا فائدہ نہیں سوچیں گے اپنے لوگوں کا فائدہ نہیں سوچیں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ دشمنیاں انٹرنیشنل ریلیشنز میں دشمنیاں نہیں ہوتی معاملہ کبھی تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خراب ہوتے ہیں اب تو اب تو امریکہ اور روس کے تعلقات بہتر ہونے کی باتیں آ رہی ہیں صدر ٹرمپ کی جتنی بھی کیمپین تھی اس کے اندر روس سے تعلقات مائیکل سلیند والا مسئلہ جو تمام سامنے آیا تو پھر پاکستان کا روس سے تعلقات بنانا تو ایسے بہتری کے طرف جانے والا قدم ہے اس لیے کیونکہ خطے کی بات ہے اس ریجن کی بات ہے اور ریجن کا حصہ ہے اہم حصہ ہے رشیا اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور اہم حصہ پاکستان